ہیلو ایبریبن دپ پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سٹڈی پلان کو لے کر جہاں دوستو جدی آپ کلاس نائنٹ میں ہیں ٹینٹ میں ہیں الیونٹ میں ہیں یا پھر کلاس ٹویلت میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہتپور ہونے والی ہیں دوستو اسے اس کی اپنا کری سے اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں دوستو یادی آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دوستو کسی بھی کلاس کے پڑھائی کرنے کے لئے چھاتر چھاتراؤں کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ پائنٹ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوستو اس کلاس کا سلیبس ہم سب سے پہلے سلیبس کی چرچہ کرتے ہیں دوستو آپ جس بھی کلاس میں ہیں آپ کو اپنے کلاس کے سلیبس کے بارے میں چاہیے دوستو بلکہ وہ سلیبس آپ کے سلیبس کے بارے میں ہمیں پتا ہے دوستو اور سلیبس کے بارے میں ہم نے اچھی طرح سے انیلائز کیا ہے تو ہم آدھی پڑھائی ایسے ہی کر لیتے ہیں ہمیں اپنے سلیبس کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو کیونکہ اس سے ہمارے پڑھائی میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے دوستو جو بھی ویڈھارتی کلاس ٹویلت میں جو آپ آٹ سے ہیں سائنس ہیں کومرس بیکگراؤنس ہیں اور ویکیسنل سٹوڈیس ہیں دوستو تو آپ کے سٹوڈی ٹیبل پر اپنی کلاس کا جو ہے اپنے سٹریم کا سلیبس ہونا چاہیے یہ پڑھائی کے لیے سب سے مہتپور اور سب سے پہلا چرن مانا جاتا ہے کیلئے لوگے دوستو یعنی سلیبس کو فولو کرنا ہے آپ کو کیونکہ دوستو پچھلے سال بھی تو دوستو دوسری چیز جو ہماری پلان میں ہونی چاہیے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ جیہاں دوستو سمیہ کا پربندن بہت جروری ہے اور یہ جو سمیہ کا پربندن ہے دوستو ودیارتی اپنے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو دوستو جنہیں صبح ارلی مورننگ پڑھنا پسند ہوتا ہے انہیں ارلی مورننگ پڑھنے میں جلدی سے کیچ ہو جاتا ہے کچھ ایسے ودیارتی ہوتے ہیں دوستو جو لیٹ نائٹ پڑھنا پسند کرتے ہیں تو اس میں دوستو آپ اپنے حساب سے اپنے کمفرٹ جون کی حساب سے ٹائم مینجمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں بہت ٹائم مینجمنٹ ہونا جروری ہے دوستو ٹھیک ہے یہ کلر ہو گیا چلیے اب بات کر سکتے ہیں تیسری چیز کا دوستو وہ ہے گول تو دوستو ہم پڑھائی کس چیز لیے کر رہے ہیں ہماری پڑھائی کے پیچھے گول ہونا ہوتا ہے دوستو اور اسی گول کو اچیو کرنے کے لئے ہم پڑھائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اپنا گول کو ڈیسائیڈ کیجئے گول سیٹ کیجئے اور اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد اس گول کو پرابت کرنے کے لئے ایکشن شروع کر دیجئے ایکشن اس مینز کہ پڑھائی کرنا شروع کر دے دوستو جدی آپ کلاس ٹویلز میں نائنٹی فائی پرسند لانا چاہتے ہیں تو آپ کو نائنٹی فائی پہ اکورڈنگ پڑھنا ہوگا دوستو سیسٹی پرسند لانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیسٹی فائی پہ سیسٹی کے اکورڈنگ پڑھنا ہوگا یعنی جتنا بڑا آپ کا گول ہوگا دوستو اتنی ہی محنت آپ کو کرنی ہوگی تو دوستو بگ گول ڈیسائیڈ کیجئے یعنی ڈریم بگ سیٹ گولز اور ٹیک ایکشن یہ تیروں چیز آپ کی پڑھائی میں ہونی چاہیے یدی آپ نے گول سیٹ کر لی دوستو اور اسے پراپ کرنے کے لیے آپ محنت میں لگاتار صحیح پرکار سیٹ اٹھے رہے تو آپ اپنے گول کو اچھی طرح سے پراپ کر سکتے ہیں کیونکہ کلاس ٹوالت کا جو ایکزام ہوتا ہے دوستو وہ بہت ہی مہت پور مانا آتا ہے کلاس ٹوالت کے بعد آپ بڑے سے بڑے کولیج بڑے سے بڑے فیسپیدالے میں داخلہ لیتے ہیں دوستو اگلی چیز جو ہمیں اپنے پلان میں سامل کرنی وہ ہے انسی آٹی کو ہمیں لگاتار پڑھتے رہنا چاہیے یعنی انسی آٹی is the best کئی بار دوستو ویدیارتیں ایسے ہوتے ہیں جو انسی آٹی کے علاوہ اندر ریفرنس بک پر زیادہ دھیان دیتے ہیں دوستو میں آپ کو یہی سلاح دوں گا کہ انسی آٹی کو پہلے فنس کر لیں اس کے بعد ہی اندر ریفرنس بک پر دھیان دے کیونکہ پریقشہ میں ایکزام میں انسی آٹی سے ہی پرسند پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کلاس ٹویلز کے پاس کسی بھی کومپٹیٹیو اگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کومپٹیٹیو اگزام میں جو جی ایس کے پیبر ہوتا ہے اس میں دوستو جو پرسند پوچھے جاتے ہیں وہ کہاں سے پوچھ جاتے ہیں انہی انسی آٹی کتابوں سے تو انسی آٹی دوستو آپ کے لئے بہت ہی اپیو کی ثابت ہونے والی ہے تو انسی آٹی لگاتار پڑھتے رہے اس کے بعد آپ ادھر ریفرنس بک پر دھیان دیں کلیر اگلی چیز جو ہم اپنے سٹڈی پلان میں سامل کرنی ہوئے ہے دوستو وہ ہے فرسٹ انڈسٹینڈ دن لرن یعنی کئی بار کیا ہوتا دوستو ہم کوئی چیز لگاتار پڑھتے چلے آتے ہیں پڑھتے چلے آتے ہیں پرنتو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دوستو تو سب سے پہلے اپنے ٹوپک کو انڈسٹینڈ کریں اسے سمجھیں اور سمجھنے بعد اسے لرن کریں یدی آپ نے ایک بار اپنے ٹوپک کو سمجھ لیا دوستو تو وہ ٹوپک آپ کو جندگی میں کبھی بھی نہیں بھولا پائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے سمبندی جو بھی پرسٹ پکس ہیں پوچھیں گے آپ آسانی سے سولو کر سکتے ہیں کلیر چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو جو چیز ہے وہ ہے میک ریویزن نوٹس یعنی ودیارتیوں کو دوستو جو بھی چھات چھاترہ ہے جو بھی ٹوپک کو دوستو آپ پڑھ رہے ہیں انس ٹوپک سے سمبندیت خود کا لکھا ہوا نوٹس جرور تیار کریں یا دوستو ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو بھارانے چاہیے یہ نوٹس دوستو آپ کی قوک ریویزن کے کام آتا ہے یدی پریقشہ کا ٹائم آ چکا ہے تو آپ اپنے دوارہ لکھئے گئے بنائے گئے نوٹس کو پڑھ کر اچھے سے ریویزن کر سکتے ہیں جلدی سی ریویزن کر سکتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں اور اپنے گول کو اچیف کر سکتے ہیں دوستو تو یہ آپ کو دھیانک نہ ہے کہ میک ریویزن نوٹس یعنی جو بھی ٹوپک آپ پڑھیں جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں اس سے کا نوٹس آپ جرور بنائیں خود کا نوٹس جرور بنائیں ٹھیک ہے کلیئر اس کے لئے گئے نوٹس ہمیں سول پریویر سیئر پیپر یعنی پچھلے سالوں کے پرسند پتر آپ کے ٹیبل پر ہونے چاہیے یعنی آپ ٹوپک ختم کرنے کے بعد اس سے ریلیٹڈ پیپر کو سول کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سٹڈی کس وے میں جاری کس دیسہ میں جاری ہے آپ کو کتنی محنت کی اور اب سکتا ہے کتنا پڑھ چکے ہیں آپ تو یہ ہمیں سٹڈی کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے دوستو اس سے ہم اپنے گول کو اور اچیف کر سکتے ہیں اور ندیگ سے اچیف کر سکتے ہیں اور سپل ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں دوستو آپ کو اپنے سٹڈی پلان میں اس سال سامل کرنی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں یدی آپ کی کوئی سوال ہے سٹڈی نوٹ سے سمبندی سٹڈی پلان سے سمبندی تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں ہماری چیلنگ پولٹیکل ماسٹروں کو ضرور سبسکرائب کرتے بیلا اکرنت بانا نہ بھولیں دھنیواد جہین